ہم دار العلوم ندوة العلماء کے مؤقر استاذ حدیث محقق و مصنف جناب ڈاکٹر ابو صحبان روح القدس ندوی دامت برکاتہ ہم سے گزارش کرتے ہیں اپنے تاثرات ہمارے سامنے پیش فرمائیں الحمدللہ و کفا والصلاة والسلام علی رسول مصطفی و علی آلہ و صحبہ و من اشتبہ اما با یہ بڑی مبارک محفیل ہے اور ہم سے بیشتر جن حضرات نے گفتگو فرمائی وہ تقریباً کتاب کے سلسلے میں ساری گفتگو وہ فرما چکے ہیں میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں وہ یہ کہ ماضی قریب میں دو اہم شخصیتیں سامنے آتی ہیں ایک مولانا محمد علی مونگری کے فرزند آلی مقام مولانا سید منت اللہ رحمانی اور دوسرے مولانا سید عبدالحے کے فرزند آلی مقام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی یہ دونوں حضرات کو میں نے بہت قریب سے دیکھا دراصل مولانا منت اللہ رحمانی ایک شخصیت ساز انسان تھے ان کے گرد جو حلقہ تھا انہوں نے تیار کیا انہی لوگوں میں قاضی موجہد الاسلام قاسمی ہیں اور ایک فقہہ کی ایک لمبی ٹیم ہے میرا چونکہ وطن مگیر ہے میں جب مدینہ میں زیر تعلیم تھا اور جب چھٹیوں میں آتا باشعور ہو چکا تھا تو مغرب کے بعد میں دیکھتا تھا کہ وہاں کے جو اسازہ ہیں وہ سب ان کے اردگر جمع ہوتے تھے اور مختلف موضوعات پر مولانا ان سے تبادل خیال کرتے تھے اور مختلف لوگوں کو مختلف موضوعات پر کام کرنے کو تیار کرتے تھے اسے طریقے سے مورانا سید ابو الحسن علی نے دوی بھی ایک مردم ساز انشان تھے ملیسہ تحقیقات کے ذریعے بہت سارے لوگ جمع ہوئے اور اسے یہیں سے وہ کتاب مورانا وحد الدین خان کی کتاب علم جدید کا چیلنج وہ بھی یہیں تیار ہوئی اور ڈاکٹر شمف تبریس خان آروی کی کتاب نقوش اقبال اور نواب صدر یار جنگ کی کتاب تو اس طرح مولانا نے بہت سارے لوگوں کو اپنے مولانا نے سمیٹ رکھا تھا اور اس میں کوئی مسلک اور مشرف کی کوئی تفریق نہیں تھی اور اس طرح بہت سارے لوگ مولانا سے قریب ہوئے مولانا ہے کی ایک مشورے سے مولانا شفیق الرحمان صاحب ندوی نے الفق المیسر تیار فرمائی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہوئے مولانا عطیق صاحب کا بھی سلسلہ مولانا سے یہاں آنے سے پہلے ہو چکا تھا وہ ندوی کے لیٹریچر کو اور دبستان شبلی کو وہ پڑ چکے تھے اور اسی مطالعے نے ان کو اور پھر مولانا سے ان کے جو ربابت ہوئے مولانا علی میاں صاحب سے وہ ان کی آمد پر یہاں تشریف لائے ہمارے اور مولانا عطیق صاحب کے درمیان کچھ چیزیں قدر مشترک ہیں نائنٹین فیٹی فور ان کا بھی سن پیدائش ہے اور ناچیز کا بھی اور نائنٹین سیونٹی فور میں ان کی فراغت ہوتی ہے دارالوم دیوبن سے اور ہماری فراغت ہوتی ہے ندویت علماء سے اور پھر نائنٹین ایٹی میں وہ یہاں آتے ہیں ندوی میں استاد کی حصیت سے اور میں نائنٹین سیونٹی نین میں ایک سال قبل آ چکا تھا تو مولانا کو دیکھتا تھا کہ خاموش خاموش تدریسی کام کے ساتھ ساتھ اپنا کام وہ انجام دیتے تھے سب سے پہلی جو ان کی چیز یہاں سامنے آئی تھی وہ مولانا وحد الدین صاحب کی فکر پر فکر کی غلطی اس نے بڑا دھوم مچا دیا تھا پھر اس کے بعد مولانا شہب الدین ندوی کی جو مسارف زکاة کے سلسلے میں جو ایک تحریر آئی تھی اس پر بھی انہوں نے نقد استدراک کیا یہ سب مولانا کی اہم تحریریں ہیں پھر قاضی عدیل عباسی کی جو کتاب تحریق خلافت اس پر ان کا نقد آیا جسے الفرقان نے شائع کیا تھا تو بہرحال مولانا کی یہ جو کتاب آئی ہے جس کا اپرس میں اجرہ ہے آپ کے دولت عثمانیہ کی تاریخ کتاب بڑی زخیم ہو گئی ہے اور آج کا جو دور ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں اس تقاضے کی روشنی میں اس کا حجم جہیں وہ کافی زخیم ہو گیا ہے یوں ریسرچ اسکالر کے لیے تو بہت مفید ہے لیکن اس کتاب کا ایک ملخص اور اس کا ایک جو منقع کر کے اس کو دو ڈھائے صفحے میں جو اصل موضوع ہے اور سلوے موضوع ہے اس کو تیار کر کے پیش کر دیا جائے جو کتابی کے اندر سے میٹر لے لیا جائے تو بہت مفید ثابت ہوگا کتاب کے اندر بہت سارے چپٹر ہیں اس میں ایک چپٹر خاص طور پر اہمیت رکھتا ہے جو اسلام دشمن جو تحریکات ہیں اس میں ماسونیت ہے سہیونیت ہے اسی طریقے سے آپ کے قومیت عربیہ ہے ترک قومیت ہے پھر بروتکلات حکمہ سہیون جو کتاب ہے ان سبوں پر مولانا نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ابھی جو اختصاص کا جو شعبہ قائم ہوا ہے اس میں یہ چپٹر اس میں سے نکال آ جائے جو اسلام دشمن تحریکات سے متعلق ہے تو یہ بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ جو ماسونیت سہیونیت اور بروتکلات حکمہ سہیون اور عرب قومیت اور ترک قومیت کا جو چپٹر ہے وہ بہت اہم چپٹر ہے اس کو الگ سے اس کو کر دینا چاہیے تاکہ تاکہ اس کو شائع کیا جائے اچھا ہے مولانا نے یہ ایک بحث اس میں انہوں نے مسئلے فلسطین کو بھی اٹھایا ہے وہاں پر ایک اہم سورس رہ گیا ہے جو غالباً مولانا کے دسترس میں نہیں آسکا وہ کتاب ہے عسامہ ابن منقص کی عسامہ ابن منقص کی وفات جو ہے وہ پانس سو چراسی میں ہوتا ہے عسامہ ابن منقص کی بڑی اہمیت ہے عسامہ ابن منقص نے کتاب لکھی تھی الاتبار کے نام سے دراصل یہ کتاب جو الاتبار ہے وہ سلیبی جنگوں کے اندر برابر کا وہ شریک ہے عسامہ ابن منقص اور یہ سلیبی جنگوں کی پورا روزنامچہ ہے یہ اس کو فلیپ ہٹی نے اس کو رد و بدل کر کے اس کو کاٹ چھاٹ کر اس کو شائع کیا تھا جاتی نے پھر علامت الشام مولانا شیخ عبدالفتہ عبدالعبو غدہ نے اس کا کوئی اچھا نسخہ ان کو ملا تھا مخطوط ملا تھا جو اوریجنل نسخہ تھا اسے انہوں نے ایڈیٹ کر کے مولانا علی میاں کو بھیجا تھا تقدیم کے لئے مولانا نے اس پر مقدمہ لکھا اور مولانا نے اس مقدمہ وہ مقدمہ الباس میں بھی شائع ہوا پھر اس کا ترجمہ یہاں شائع ہوا تھا کسی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا اس ترجمہ کے فٹ نوٹ میں انہوں نے اسامہ ابن منقص کے بارے میں یہ لگ دیا کہ وہ کوئی بڑے مصنف نہیں تھے اس پر ڈاکٹر مختار الدین عارضو نے معارف میں چار قسطوں میں اس پر استدراک کیا تھا اور اسامہ کی کتاب کو بھی انہوں نے بہت اجاگر کیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جائے کس میں وہ اسامہ جو مولانا نے جو ہے سلطان عبدالحمید کے جو مذکرات ہیں دونوں مذکرات کا ترجمہ کیا ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو اگر اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہوگی ایک بات طلبہ کے لیے مفید وہ یہ ہے کہ کتاب الاعتبار کے نام سے دو کتابیں ہیں ایک کتاب تو اسامہ ابن منقص کی ہے جس کا موضوع ہے سلیبی جنگوں کی ڈائری ہے سمجھا کی نہیں اور دوسری کتاب حازمی کی اس کا موضوع دوسرا ہے اس کا نام ہے الاتبار فی ناسیخ و المنصور من الاثار یہ الگ موضوع ہے اس کا کہ حازمی کی یہ کتاب کتاب الاتبار فی ناسیخ و المنصور و الاثار کے نام سے میں مولانا کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور یہ اور انہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ستا فرمائے اور ان کے اندر مزید انرجی اور ان کے اندر طاقت پیدا ہو جسے اور بھی بہت سارے جو کام ہیں وہ سب پورا ہوں میں اسی پر میں ختم کرتا ہوں ابھی مسکل ختام باقی ہے آپ لوگ سمات فرمائیں گے انشاءاللہ